موسیقی اور یہ کبھی ترپت تو ہوتی نہیں چاہے مہاشنہ ایترپت رہنے والی مہا پاپما اور مہان پاپ بھی کروا لیتی ہیں ویدھی اینم ایہ ویرینم اس ویسے میں ہی ارجن تو اس کام کام کو ہی مکھ سمجھ بھوگ علاشوں کو ہی مکھ سمجھ سنسار کو بھوگنی کی پرورتی بھوگتارم یگت افسام سربلوک مہیشورم یہ انت بھمانڈوں کے بھوگتار ایک ماتر شریف کرشن ہے بھوگان کہہ رہے ہیں بھوگتارم یگت افسام سربلوک مہیشورم سورجم سربوتانام گیاتوامام شانتی مرچھتی نہیں ہم بھوگان کی شرن میں رہ کر کے بھوگان کے چرنوں میں رہ کر کے ہم سبھی پرکار آنندیت ہو سکتے ہیں بھوگان سے الگ ہو کر کے تو ہم سنسار کے بھوگوں میں کام واسناؤں میں اتریں گے پھر کام کروڈ مد مو نات نرک کے پنت پھر یہ مرک میں لے جانے والے ہی سدھ دوتے ہیں جتنے بھوگو لاش اس لئے بھوگان شریف کرشن کہتے ہیں ایسام تونت گتم پاپم جنا نام پونڈ کرمنا پائس ایکٹیوٹیز کرتے کرتے پونڈ دھرم کرتے کرتے دیا دھرم کرتے کرتے نشکام کرم کرتے کرتے پروپکار کرتے کرتے جن کے پاپ نشٹ ہوئے ہیں پوری طرح سے پاپوں کا پھلانہ بند ہو گیا ہے ایسے وقتی میری شرن میں آتے ہیں اور مجھے ایسے ہی وقتی دوندوں سے مکت ہو پاتے ہیں اچھا دویس جیسے دوند سے مکت ہو پاتے ہیں ان کے اردے میں اچھا کی جگہ میری سیوہ اور دویس کی جگہ میرا پریم ان کے اردے میں بھر جاتا ہے تے سام دوند تے سام تے دوند مہو نرمکتا ایسے ہی وقتی جن کے پاپ پاپوں کا پھلاتا بند ہو گیا ہے یعنی پاپ پونٹا ہے جل گئے ہیں ایسے ہی وقتی دوند سے پرے ہوتے ہیں تے دوند مہو نرمکتا اور یہ دوند اچھا دویس سے جو پرے ہو گئے ہیں بھجنت امام درڑ ورت آ تو پھر جگتی مجھے درڑ ورت درڑ سنکلک لے کر کی بہت ہو گیا بار بار یہ سنسار کا بھوک کی آئے اس بار نہیں کروں گا بہت جنم بچڑے تھے مادو یہ جنم تمہارے لے کھے بہت جنم بچڑے تھے مادو اے مادو بہت جنموں سے ہم آپ سے دور رہے ہیں آپ کو بھول گئے اس سنسار میں پاپ کو اپنا لیا بسے بھوکوں کو اپنا لیا بے منشتہ کو دھارن کر لیا ابھی اس جنم میں ہم آپ کی شرن میں آنا چاہتے ہیں ایسا وقتی میری شرن لیتا ہے اور درڑ ورت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے مجھے پانی کی میرے دھام میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسار کے جنم مرن جرابیادی سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے تے دندوں سے پرے ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے میں میری پریم بھری سیوہ اور میرا پریم سمائیت ہو جاتے ہیں ایسا ہی وقتی مجھے پرابت کرتا ہے جو درڑ ورت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے یہ بھگوان کہہ رہے ہیں ایسا ہم کنت گتم پاپم جنا نام پرن کرمنا تے دوند مو نرمکتا بھجن تے مام دھڑ ورتا ایسے لوگ میرا بھجن کرتے ہیں جرامرن موکشایا ماما سرتیت انتیے تے بھرم تب ودو کرتشنم ادھیاتم کرم چاکھلم پھر بھگوان نے کہا کہ ایسے وقتی میرے آشن میں رہ کر کے میری شرن میں رہ کر کے جنم جرامرن موکشایا ماما سرتیت انتیے یہ جرامرن بھڑا پا مرن یعنی مرتیو ان سے مکت ہوں میں کے لئے میرے آشنے میں آتے ہیں میری شرن میں آتے ہیں اور یتنتی پریتن کرتے ہیں مجھے پرسند کرنے کا مجھے رہانے کے لئے میری سیوہ کر کے مجھے پسپ ارپن کر کے میرا بھجن کر کے میرا کیرتن کر کے میرا نام کا جب کر کے مجھے پرسند کرتے ہیں میرے مندروں کی مورتیوں کے سامنے میرا نے گھنگرو بھاندھ لیے تھے بھگوان کو ریجانے کے لئے گھنگرو خرید لیے تھے چتہ اڑگڑ ادھائپور کی باجار میں سے باندھ لیے پاؤں میں ناستی تھی راج کماری تھی پٹرانی تھی چتہ اڑگڑ کی راج کماری تھی ادھائپور کی پٹرانی تھی پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تھے وہ سری کرشن کو ریجانے کے لئے ناستی تھی گاتی تھی ناستی تھی پاگلوں کی طرح روتی تھی جیسے سب لٹ گیا سب چھٹ گیا کب ملیں گی مجھے میرے ماد ہو میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرے تو پتی سوئی چھان گئی کل کی کانی کہا کرے گا کوئی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی اسوانجل سیچ سیچ بھکتی بیل بھوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی داسی میرا لال گردر تارو موہی اب تو پربو مجھے اپنا لو اپنی دلن کی طرح آ جاؤ بھردو میری مانگ میں سندور میرا بھائی نے باندھ لی تھی گنگرو تگ گنگرو باندھ میرا ناچیرے لوگ کہیں میرا بھائیر بابری ساس کہے کل ناسیرے بھوئی اور پتھر پھینکے ان کو جہر دیا ان کو مارا قتل کیا فاسی دی جیسس کو فاسی منصور کے ہاتھ پاؤں کاٹے فاسی پلٹکا دیا سکرات کو جہر پلا دیا میرا کو جہر پلا دیا بدھ بھگوان کو مارنے کی چہشٹا کی گرنانک دیو جی کے اوپر بھی چٹان کھسکا دی مارنے کی لئے انہوں نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ چٹان کو روکا شکتیوان تھے شکتیوان ہے کیونکہ بھگوان کے ہی جو سوروح ہے وہ شکتیوان ہے جو پویتر پرم پویتر ہے وہ شکتیوان ہے پویترتہ میں شکتی ہوتی ہے جرا مارن موک شاہ تو یہ جہر سب کو پینا پڑتا ہے اور سنسار کے پاس ہے کیا جہر ہی تو ہے جس کے پاس جو ہوگا وہ ہی تو پلائے گا امرید تو ملتا ہے مہا پرشوں کے پاس شد بھگتوں کے پاس سنسار کے پاس کہاں ملے گا سنسار کے پاس ملیں گی بیڑی سگریٹ شراب گانجہ بھان تمبا تمبا مانس مٹن بیف بلڈ جوہا تاش کے پتے اور چمڑے کا بیاپاہر یہ سب جہر ہے تو سنسار دے گا کیا اچھا دویس وہ اپنے کو راجہ گوست کرنے کے لیے بڑا گوست کرنے کے لیے وہ بھگوان کے بھی سامنے تلوار لے کے آ جائے گا رامن رام کے سامنے آ گیا ارنا کشپو بھی آ گیا بھگوان کو تلوار لے کر کے کھڑک لے لی آت میں کھڑک نکال لی جیسے نرسنگ بھگوان پرگٹ ہوئے لینک بھگوان کے آگے اس کی کھڑک کیا کرے گی لوگ کریں گے کیا یہ بیچاریں کریں گے کیا سنسار والے ان کے پاس جہری تو ہے تو جہری پھلائیں گے تو سنتوں کو ماریں گے گالی دیں گے جھوٹے لانچن لگائیں گے کالا مو کر دیں گے گدے پہ نکال دیں گے بٹا گے کیوں سنت امرت پھلانا چاہتا ہے امرت ان کو بھاتا نہیں جیسے گدے کو کوئی گھی پھلائے اور گدہ کہے کیا کرتے ہو میری گردن کو توڑ رہے ہو ایسا ہی حال ہے تو پھر گدہ دلکتی مارے گا نہ کارے گا امرت پینے سے لیکن بھگوان کہتے ہیں جو میرے آشرہ میں رہ کر کے بھگوان کا آشرہ یعنی بھگوان کی شرن بھگوان کی شرن تب ہی مانی گئی ہے جب کوئی بھگوان کی کسی شرن بھگوان کی 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 شرن ملتی ہے ڈائریکٹ اپورچ نہیں ہوتی اس لیے بھگوان سویم گروہ بنانے کی شکشہ دیتے ہیں گروہ بنائیں بھگوان کی شرن 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 نر اور دیوتاؤں سے اور داناؤں سے بھرمہ جی سے سب سے ایک ایک ہاتھ اوپر تھی اس سے زیادہ نہیں وہ چاہے تو ہجاروں میل اوپر کر دیں نہیں ایک ایک ہاتھ اوپر سمجھانے کے لئے کہ میں بھی تم جیسا ہی ہوں لیں دیکھو میں بھی تو گروہ بنائے چاہے چونسٹ دن کے لئے ہی سہی چونسٹ کلاوں کے لئے سہی رام کے بھی گروہ تھے گروہ بن گتی نہیں ہوتی گروہ بن گیان نہیں ملتا گروہ بن اینکار کون کاٹے گا تمہارا کوئی کہتا ہے سریڈی کے ساہی بابا میرے گروہ جیئے میں کہتا تم ابھی چالیس ورس کے ہو سریڈی کے ساہی بابا کو سو ورس سے اوپر ہو گئے وہ تمہارے گروہ کب بن گئے بھولو مہاراض ہم نے گروہ مان رکھا ہے اچھا چلو ٹھیک گروہ مان رکھا ہے پھر گروہ جی نے گروہ مان رکھا ہے تو گروہ ایک پویتر بھکت ہوتا ہے بھگوان کا تو اس کی پویتر تھا تمہیں بھی تو اترنی چاہیے تم تو شراب پی رہے ہو مان سکھا رہے ہو جونٹ بول رہے ہو بے ایمانی کر رہے ہو چوری کر رہے ہو دنیا کو ستا رہے ہو تم کیسے ان کے شش ہو گئے شش کا دھرم ہے کہ وہ بھگوان کی شراب میں رہے اپنے گروہ کے انسٹرکشنز کا پالن کریں پویترتہ کو اپنائیں گندگی کو صاف کریں دھرم کو اپنائیں ادھرم کو نشت کریں تو لوگوں میں ایسے دھارنا کر رکھئے کہ ہم تو مانتے ہیں سریڑی کے ساہی بھاوک کوئی بلدہ ہم جلارام باپو کو مانتے ہیں تو جلارام باپو تو ابھی نہیں تو کوئی بلدہ ہم جگت گرو سری کرشن جی جگت گروہ مہاراض ان کی چرنوں میں تو پھر سری کرشن بھگوان نے گیتہ بولی ہے اپنے شش کے لئے تو شش بنو ارجن کی طرح تو بھگوان سری کرشن کی انسٹرکشنز کا پالن کرو ان کے آدھیشوں کا پالن کرو ان کی شکشہ کو شکار کرو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میرے آشرا میں رہ کر کے جو جرہ مرن سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے اسے میرے آشرا میں رہنا چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میری شرم میں رہ کر کے میرا بھجن کرنا چاہیے میری سیوہ کرنی چاہیے میرا کہاں ماننا چاہیے مجھ سے پریم کرنا چاہیے میری چرن سپرس کرنی چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میرے پر ڈیپینڈ رہنا چاہیے جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے کچھ نیویدن کرنا ہے مجھ سے کرے مہمہ سرکتی یتنتی ہے جرہ مرن موکش آئے جرہ مرن سے مکت ہونے کے لئے کہ بار بار جنم بار بار مرن اس سے موکش پرابت کرنے کے لئے چھٹکارہ پانے کے لئے بھگوان سری کرشن کہہ رہے ہیں کہ میری شرم میں رہ کر کے یتن کرنا چاہیے میری شرم میں رہ کر کے یہ جرہ اور مرن سے مکت ہونے کا پریاز کرنا چاہیے یعنی میری بھجن کرنی چاہیے میری سیوہ کرنی چاہیے میرا نام جب کرنا چاہیے میرا کیرتن کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے ہارے کشنا ہارے کشنا 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 ہارے 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 راما ہارے راما رام رام ہارے 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 کشنا آرے کرشنہ 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 ہارے رام آرے رام 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 آرے اگر کرنا چاہیے ناچنا چاہیے یہ کرو سی یدشنا سی یہ جو سی دادا سیا یہ تپشش سی کون تے تد کوئی سمد ارپنم ارے کنتی کے نندن ارجن جو تو کچھ کھاتا ہے کرتا ہے دیتا ہے تپتا ہے وہ سب میرے لئے کر تیری ساری دینچریاں میرے لئے ہونی چاہیے مجھے پرسند کرنے کے لئے کر ید کرو سی ید اسنا سی ید جو سی کچھ آؤتی دیتا ہے سواہ میری میری لئے کر واسدیو یگ کر لوگ دیوتاؤں کے من تو چارن کرتے ہیں آؤتیاں دیتے ہیں اندر دیوائی نما سواہ اور پھر پرارتنا کرتے ہیں ہم کو محل دو گوڑا دو نو کر دو رانی دو سکھ دو سویدہ دو افسرائیں دو ساری افسراؤں کے لئے کے بیٹھے ہمیں تو افسراؤں دو اندر ہے من تمہارا یہ شریر میں ہمارا جو من ہے یہ ہی اندر ہے یہ اندر کے ہی چاروں طرف ہزار نگن افسرائیں کھڑی ہوتی ہیں ویچاروں میں ہی سہی سپنوں میں ہی سہی یہ من میں ہی سارا سنسار سمایت ہے سمایا ہے یہ من ہی بھوکتہ بننا چاہتا ہے من ہی اچھا کرتا ہے من ہی دویش کرتا ہے من ایک منوشی آڑا کرم بند موکشے ہو یہ من ہی تو ہے منوشوں کے اندر جس سے منوش شد بنایا ہے یہ من ہی تو ہے جو بندن کا کارن ہے یہ چاہتا جیل میں لے جائے بیڑیوں میں ڈال دے یہ چاہتا نرک میں لے جائے یہ چاہتا افسراؤں سے ملا دے خوابوں میں ہی سہی حقیقت میں بھی ملا دے اور یہ چاہتا پرمیشور سے ملا دے یہ موکشہ کارن بھی بن جاتا ہے من من اے منوشی آڑا کرم بند موکشے ہو یہ کرموں کے بندن میں ڈالتا ہے تو من سے ساہدان رہنا من کی گتی سمجھنا کہ یہ کہا کون سی چال چل رہا ہے کس مارک پر جا رہا ہے تو وہاں سری کرشن کہتے ہیں کہ یہ من سنسار میں بھٹکے گا تمہارے بھش میں نہیں ہوگا جب تک تم میری شرن میں اس کو نہیں لگا دوگے میری چرنوں میں اس کو نہیں لگا دوگے میری سیوہ میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے نام جپ میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے کیرتن میں اس کو نہیں لگا دوگے جب تک یہ میرے لئے ناچے گا نہیں یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا تو اس کو میری سیوہ میں لگا دو یہ اپنے آپشان بس میں ہو جائے گا اور تمہارا مطر بن جائے گا تمہارا کلیان چاہنے والا بن جائے گا یہ من جرا مرن موکشہ ہے تب تم یہ جرا بڑھاپا اور مرن یعنی مرتیوں سے چھٹکارہ پرات کر سکتے ہو اور کوئی مارک نہیں بتلایا بھگوان نے ہوتا کوئی مارک یہاں بولتے نہیں بولا جرا مرن موکشہ ہے ماما سرکتی اتنتی یہ جو میری شوڑ میں رہ کر کے جنب مرن سے چھٹکارہ پانے کا پریتن کرتے ہیں تے بھرم تد ویدو وہی بھرم کو پہچانتے ہیں بھرم کیا ہے بھگوان کیا ہے پرماتما کیا ہے آتما کیا ہے تے بھرم تد ویدو پرم بھرم کیا ہے تے بھرم تد ویدو کرچنم ادیادمم اور وہ ہی جانتے ہیں مجھ پرمیشور کو میری آتما کو میری سپریم سال کو مجھ سپریم بھرم من کو پرم بھرم من کو پرم آتما کو تے بھرم تد ویدو کرچنم ادیادمم وہ ہی جانتے ہیں آتما وہ ہی جانتے ہیں کرم کے کشتر کو کرم فیلڈ کو وہ ہی جانتے ہیں ادیاد کی کشتر کو آتما کے فیلڈ کو چاکھلوم اور یہ پورن جو اس تار ہے بھگوان کا اس کے بسے میں ان کو ہی جانکاری ہے جو میری شرن میں رہ کے جرہ مرن سے مکتہ ہونے کا پریاس کرتے ہیں یعنی میری بھکتی کرتے جرہ مرن موکشایو ماما سرتیت انتیے تے برحمت تدویدہو کرسنم ادھیاتمم کرم چاکھلن ادھیاتم کیا ہے آپ کی آتما ہی ادھیاتم ہے یہاں پر ادھیاتم آتما کو کہا ہے جو ایٹرنل ہے فل او بلیس ہے آنند مئی ہے ہمیشہ کے لیے ادھیاتم جو ہے آتما آجر عمر عویرانشی ہے آنند مئی ہے گیان مئی ہے آپ سب ہے آتما دیو آپ سوریہ کے سمان تیجسوی ہیں لیکن یہ چھے شکتروں نے چھے وکاروں نے اور بارے خیانوں نے گھیر کر کے یہ گھیر کر کے بیٹھ گئے آپ کو آپ کے اوپر بادل کی طرح چھا گئے کالی بادل من رہا گئے اب یہ سوریہ تو لپ تو گیا دکھائی نہیں پڑتا اور دکھائی پڑتے ہیں کالی بادل دکھائی پڑتے ہیں شریر کی میں یہ شریر ہوں میں طاقتور ہوں میں روپوان ہوں میرے شریر ہیں میرے بچے ہیں میرے پتنی ہیں میرے پریوارجن ہیں میرے رشتہ دار ہیں میرے بوٹ دینے والے سمرتک ہیں یہ شریر دکھائی دیتے ہیں اشتہ وکر مہاراج نے جنک رشی کو پھٹکا رہا تھا جنک رشی بڑے بڑے بیدوانوں سے برہمنوں سے ستسنگ کروا رہے تھے اپنی محل میں ترک ترک شاستر آرت چل رہا تھا بیدوانوں جو سکولر سے جن کو جو کتابی کیڑے ہیں جن کو شاستر کا توتہ رٹنٹ کا جان ہے انباؤ نہیں جب یہ ستسنگ میں اشتہ وکر پڑا رہے تے سارے بیدوان برہمن ہس پڑے پانڈت پانڈت جن کو پانڈت کوئی جنوں نے دھن سمجھا ہے ہس پڑے اشتہ وکر جی کو دیکھ کر کے اشتہ وکر ان کا نام ہی اشتہ وکر ہے ان کا شریر آٹھ جگہ سے ٹیڑا میڑا تھا ان کے پیچھے بھی شاپ لگ گیا ان کے پیتا جی کا ان کے پیتا جی برہمن تھے کرم کانڈی برہمن جوتیس ویدیا والے شنی نوگ رہ کے جاپ کروانی والے کرم کانڈی برہمن اشتہ وکر جب پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں ساتھ وی مہنے میں جب بچہ پہنچتا ہے تو کوئی سکھشا دینے کی پجتی چلی آئی ہے آج بھی ہے کل بھی تھی جیسے نارد منی نے بھکت پرلات جب گھر میں تھی قیادو ماتا کے تب نارد منی نے اُبدیش کیے تھے کعیاد دکھو اور وہ سارے اُبدیش بھالک بھکت نے سن لیے تھے آج جات کی جان بھگوت کتھائیں ٹھیک ویسے ہی برہمن کہتے ہیں پیتا اَشْتَا وَقْر تو بھالک ہے نام تو یہ ان کے شریر میں آٹھ جگہ سے ٹیڑے میڑے ہیں اس لئے نام اَشْتَا وَقْر پڑ گیا ان کے پیتا جی نے یہ شعب دے دیا کہ تو اَشْتَا وَقْر نام سے جانا جائے گا تیرے شریر میں آٹھ جگہ سے باہت ہوں گی ٹیڑہ میڑہ ہوگا تو میرے ایک بھی بات نہیں سنتا پیتا جی بے چارے محنت کرتے تھے بچے کو تیار کرتے تھے کہ کرم کانڈ دوان بنے تو شکشہ دیتے تھے کرم کانڈ کی لہن بھالک بڑے چہتنے تھے انہوں نے سوچا کہ جو پتا جی جو شکشہ مجھے دے رہے ہیں اس شکشہ تے سو سنسار میں آدمی پھستا ہے یہ تو سو ہوں ہی اندر چندر کو مرانے والی بیدیاں ہیں بھوک بلاشوں کو چاہنے والی بیدیاں ہیں یہ تو کرم کانڈ کہیں کہ یہ تو عبیدیاں ہیں یہ تو سنسار میں پھساتی ہے کہ تم شنیگ جاپ کرو اندر کو آوتی دو چندر کو آوتی دو وائیو دیو کو آوتی دو اور اسے پھر گھوڑا گاڑی مانگو دھن بے باؤ مانگو اسٹری پتر مانگو یہ تو سنسار میں پھرسانے والی بیدیاں ہیں موسیقی 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 موسیقی